بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیم عویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آن لائن امتحانات کے لیے طلبہ کے احتجاج کے معاملے پر وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ کچھ یونیورسٹیوں کے طلبہ آن لائن امتحانات کے لیے احتجاج کر رہی ہیں امتحانات کے حوالے سے فیصلہ یونیورسٹیوں نے کرنا ہے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو پہلی بار وزیڈ کر رہے ہیں تو ریڈ بٹن پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تفصیلات کی طرح بڑھتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود صاحب کا جو ہے وہ ٹویٹ بھی سامنے نظر آ رہا ہوگا اونلائن امتحانات کے لیے طلبہ کے احتجاج کے معاملے پر وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کچھ یونیورسٹیوں کے طلبہ اونلائن امتحانات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں امتحانات کے حوالے سے فیصلہ یونیورسٹیوں نے خود کرنا ہے ایچی سی کو یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے رابطہ کرنے کا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وائس چانسلر دیکھیں کہ مقصود حالات کے باعث ممکن ہے تو اس سال اونلائن امتحانات کرا لیے جائیں یونیورسٹیوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے تمام جو ہے وہ پاس تمام طلبہ کا امتحانات لینے کی صلاحیت بھی موجود ہے یا نہیں اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ اونلائن امتحانات کو گریڈ لینے کے لیے غلط استعمال نہ کیا جائے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ کے اونلائن امتحانات کے لیے طلبہ کے احتجاج کے معاملے پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کچھ یونیورسٹیوں کے طلبہ اونلائن امتحانات کے لیے احتجاج کر رہی ہیں امتحانات کے حوالے سے فیصلہ یونیورسٹیوں نے خود کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو پہلی بار وزٹ کر رہی ہیں ریڈ بٹن پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایڈوکیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو فالو کر لیں کیونکہ یہاں پر بھی میں حکومت کی طرف سے آنے والے لیٹسٹ نوٹیفکیشنز پنجاب پبلک سرورس مشن کے پاسٹ پیپرز اور ان کی اپ ڈیٹس اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ تعلیمی معلومات شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ انسٹاگرام پر بھی ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو لازمی فالو کریں تاکہ یہاں پر بھی شیئر ہونے والی دلچسپ معلومات سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ